کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی کفیل نے پاکستانی ڈرائیور پر ظلم کی انتہا کر دی پھر دیکھو اللہ نے کیسے اس سعودی کفیل سے بدلہ لیا پاکستانی ڈرائیور اور سعودی کفیل کا سچا واقعہ جان کر آپ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے ظلم کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آج ہم جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ پاکستانی ڈرائیور محمد اکرم کا ہے محمد اکرم کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد اکرم بہترین روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب پہنچا تا کہ وہاں رہ کر اچھی کمائی کر سکے کیونکہ محمد اکرم کے گھریلو حالات بہت خراب تھے سعودی عرب میں کچھ دن دھکے کھانے کے بعد محمد اکرم کو ایک جاب ملی اور اگلے کچھ ہی مہینوں کے بعد اس نے ایک گاڑی خرید لی تا کہ وہ لوگوں کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر آور ٹائم لگا سکے دن یوں ہی گزرتے گئے اور محمد اکرم کچھ پیسے بچا کر اپنے گھر بھیجتا رہا تاہم دو سال ایک کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد اچانک کمپنی بند ہو گئی اور تمام ورکرز کو کمپنی سے نکال دیا گیا جس میں محمد اکرم بھی شامل تھا تاہم اس نے گاڑی پر سامان لات کر ادھر ادھر منتقل کرنا شروع کر دیا یوں اس کی کچھ نہ کچھ دہار بن جاتی یہ سلسلہ بھی کچھ زیادہ نہ چلا اور اب محمد اکرم سارا سارا دن گاہ کے انتظار میں بیٹھا رہتا مگر کوئی گاہک نہ آتا کیونکہ محمد اکرم نے کوئی کمپنی جوائن نہیں کر رکھی تھی اور وہ اپنے طور پر گاہک کی تلاش کرتا ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک محمد اکرم نامی اس پاکستانی نوجوان کو کوئی کام نہ ملا اور اس کے جیم میں پڑے پیسے بھی ختم ہو گئے وہ بہت پریشان تھا کہ ایک دن اچانک اسے فون کال آئی جو کسی عربی شیخ یعنی کفیل کی کال تھی اس نے محمد اکرم کا فون نمبر اس کی کمپنی میں کام کرنے والے ایک دوست سے لیا تھا کفیل نے کہا کہ میں نے جندہ میں کچھ بکریاں خریدی ہیں ان کو مکہ مکرمہ لے جانا ہے کیا تم لے چلو گے محمد اکرم نے کہا ٹھیک ہے میں لے چلوں گا چنانچہ دونوں کا اتفاق ایک ہزار ریال پر ہو گیا یعنی بکریاں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے ایک ہزار ریال تیہ پائے محمد اکرم بہت خوش ہوا کیونکہ بہت دنوں بعد اسے کام ملا تھا پیارے دوستو یہاں ایک پریشانی یہ تھی کہ محمد اکرم کے پاس بمشکل پیٹرول کے پیسے تھے اور جب اس نے جیب چیک کی تو اس میں صرف ایک سو پچاس ریال پڑے تھے محمد اکرم نے اللہ کا نام لے کر پیٹرول دلوایا اور کفیل کی بتائی ہوئی جگہ سے بکریاں اپنی گاڑی میں لوڈ کی اور اس امید پر مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑا کہ کام پورا ہو جانے پر اسے ایک ہزار ریال مل جائے گا محمد اکرم جب مکہ پہنچا تو اس نے کفیل کو کال کر کے مطلوبہ جگہ کا پوچھا اور ٹائم سے قبل ہی اس مقام پر پہنچ گیا محمد اکرم نے دیکھا کہ کفیل کا گھر بہت بڑا تھا اور کوئی فنکشن چل رہا تھا اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ ممکن ہے کہ کفیل اسے کھانا بھی کھلائے کھانے کا وقت ہو چکا تھا بلکہ کفیل کے گھر کے سہن میں بہت سی دیگیں پکائی جا رہی تھی کفیل نے محمد اکرم سے کہا کہ بکریہ انلوڈ کر دو چنانچہ اس نے چند ہی منٹس میں بکریہ انلوڈ کر دی جس کے بعد کفیل نے اس سے دریافت کیا کہ ان کا کرایا کتنا ہے تو محمد اکرم نے کہا کہ شیخ صاحب ہمارے درمیان ایک ہزار ریال تیہ ہوا تھا یعنی آپ نے مجھے کرائے کی مد میں ایک ہزار ریال دینا ہے یہ سنتے ہی کفیل غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے جدہ سے مکہ تک صرف بکریہ لائی ہے کوئی زیادہ میند مشکت نہیں کی میں تمہیں ایک ہزار ریال نہیں دے سکتا یہ کرایا بہت زیادہ ہے یہ سن کر محمد اکرم پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بہت امید اور آس لگا کر آیا تھا لیکن کفیل اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کافی بیسو تقرار کے بعد کفیل نے محمد اکرم سے کہا کہ میں تمہیں چار سو ریال دے سکتا ہوں یہ بھی اس لیے کہ میں نے تم سے فون پر بات کی وگرنا یہ رقم بھی بہت زیادہ ہے محمد اکرم کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ بھی غصے میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں پیارے دوستو محمد اکرم چونکہ پاکستانی تھا اس لیے وہ سعودی قانون کی وجہ سے کفیل سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے سوچا کہ چار سو ریال تو لے لوں ایسا نہ ہو کہ کفیل وہ رقم بھی دینے سے انکار کر دے خیر اس نے بہت مندہ سماجت کے بعد چار سو ریال لیے لیکن اس کے کمائے ہوئے چار سو ریال پیٹرول بھروانے میں ہی خرچ ہو گئے دوسری جانب اسے شدید بھوگ لگی ہوئی تھی اور بھوگ سے اس کا حال برا ہو چکا تھا لیکن اس کی جیب میں ایک ریال بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ہوتل سے کھانا کھا سکے محمد اکرم کو بہت دکھ ہوا کہ کفیل نے اس پر بہت ظلم کیا اور اس کا حق بھی ادا نہیں کیا وہ اسی سوچ میں گم اپنے شہر جندہ کی جانب چل دیا رستے میں ایک پیٹرول پمپ کے قریب پہنچ کر بھوگ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی محمد اکرم بار بار اس کفیل کو یاد کرتا جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مزید گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی اور اندر بیٹھے بیٹھے خانہ کعوہ کی جانے مو کر کے کہنے لگا یا اللہ اس کفیل نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا اب میں کہاں جاؤں اپنا حق کس سے مانگو میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی بہترین فیصلہ کر محمد اکرم بڑی ہی مشکل سے گاڑی سے اترا اور زمین پر بیٹھ گیا پیٹرول پمپ کا عملہ اسے یوں بیٹھا دے کر اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے محمد اکرم نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور ایمولیس بلوا کر اسے ہسپتال بھیجوا دیا جائے پیٹرول پمپ کے عملے نے ایمولیس کو کال کی یوں محمد اکرم ہسپتال پہنچ گیا ڈاکٹرز نے فوری طور پر اس کے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہے تو محمد اکرم نے ایک سعودی ڈاکٹر کو پاس بلا کر حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں میری طبیعت بھوک کی وجہ سے خراب ہوئی اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا محمد اکرم نے کفیل والا واقعہ بتایا تو سعودی ڈاکٹر جو کہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس نے محمد اکرم سے کہا کہ میرے ساتھ چلو پہلے تو اس ڈاکٹر نے ہسپتال کے باہر بنے ریسٹورانٹ سے اکرم کو کھانا کھلایا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس پیٹرول پمپ پر لے گیا جہاں محمد اکرم کی گاڑی کھڑی تھی پیارے دوستو اس کے بعد اس رحمدل ڈاکٹر نے محمد اکرم کو ایک ہزار ریال دیئے اور کہا کہ یہ میری طرف سے رکھ لو جب تمہارے پاس ہوئے واپس کر دینا اس پر محمد اکرم بہت خوش ہوا اور ڈاکٹر کو دعائیں دینے لگا وقت گزرتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے محمد اکرم کے کاروبار میں برکت ڈالی اور چند ہی سالوں میں محمد اکرم دس گاڑیوں کا مالک بن گیا اور اس نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کھول لی اس واقعے کے چھ سال بعد جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچا تو اس نے ابراہیم خلیل نامی سڑک پر ایک بھیکاری کو دیکھا جس کو دیکھ کر اس کے رومٹے کھڑے ہو گئے وہ بھیکاری کہہ رہا تھا لوگوں میری مدد کرو میرے گھر والے بھوکے ہیں دراصل یہ وہی کفیل تھا جس نے محمد اکرم کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس کا حق کھایا تھا محمد اکرم اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس کے پاس جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ شروع سے ہی بھیکاری بن کر پیسے کماتے ہو جس پر وہ کفیل کہنے لگا کہ نہیں میرا اچھا بھلا کاروار تھا میرے پاس بہت بڑا بگلا اور بہت سی لگجری گاڑیاں تھی لیکن پھر اچانک سب تباہ ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ کسی مظلوم کی بدعا لگی ہے مجھے جس پر میں نے کبھی ظلم کیا ہوگا یہ سن کر محمد اکرم حیران ہو گیا کہ اللہ ظالموں سے کیسے کیسے بدلے لیتا ہے محمد اکرم نے ترس کھاتے ہوئے ایک ہزار ریال بھیک مانگتے کفیل کو دیئے یہ وہی ہزار ریال تھے جو اسے رحم دل ڈاکٹر نے دیئے تھے محمد اکرم اس کفیل سے کہنے لگا کہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگمان